ایک گاؤں میں چار دوست رہتے تھے جن کے نام نتن سچن روحن اور موہن تھا ہمیشہ چاروں ساتھ ہی رہتے تھے ایک ہی ساتھ سب جگہ جاتے تھے اور ایک ہی ککشا میں پڑھتے تھے اور ایک ہی جیسے انگ لاتے تھے ان چاروں کا پڑھائی میں بلکل بھی من نہیں لگتا تھا ہمیشہ وہ گھومنے فرنے اور پارٹی کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور بہت پارٹی کیا کرتے تھے ایک دن ککشا میں ادھیا پک نے سب ودھیارتیوں سے کہا بچوں کل سے تم سب کی پرکشا شروع ہو رہی ہے تو میں آشا کرتا ہوں آپ سب پرکشا کو بہت اچھے ڈھنسے دیں گے اور اچھے انگ پرابت کر کے اگلی ککشا میں جائیں گے یہ بات سن کر چاروں دوستوں کا موہ اتر گیا اور سوچنے لگے کل سے پرکشا آرم ہو رہی ہے ہم نے تو کچھ پڑھائی بھی نہیں کیے اور نہ ہی اب ایک دن پہلے سب پڑھا جائے گا ان میں ایک دوست بولا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم لوگ گھر جاتے ہیں اور شام کو مل کر پارٹی کرتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا سبھی دوستوں کا موہ خوشی کے مارے کھل اٹھا سب کا من پارٹی میں جانے کے لیے اٹھ سکتا پھر شام کو سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پارٹی شروع کر دیتے ہیں چاروں دوست مل کر خوب پارٹی کرتے ہیں تب ہی ایک دوست کو یاد آتا ہے کل سے ہماری پرکشا شروع ہو رہی ہے اور وہ سب کو یاد دلاتا ہے کہ کل ہم پرکشا کیسے دیں گے تب دوسرا دوست کہتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم ادھیاپک جی سے کہہ دیں گے ہمیں پرکشا ایک دن بعد دینے دیں ہم کسی مجبوری کے چلتے آج پرکشا نہیں دے پائیں گے سبھی دوست اس پر حامی بھر دیتے ہیں اگلے دن چاروں دوست ودھیا لے جاتے ہیں اور ادھیاپک کے سامنے جا کر بولتے ہیں ماسٹر جی کیا ہم پرکشا ایک دن بعد دے سکتے ہیں ماسٹر جی پوچھتے ہیں بچوں ایسی کیا بات ہے جو تم سب کو ایک دن بعد پرکشا دینی ہے تبھی ایک دوست نے کہا ماسٹر جی کل سوہن کا جنم دن تھا تو ہم سب وہاں گئے تھے اس کو جنم دن کی شب کامنائی دینے اور جب ہم وہاں سے لوٹ رہے تھے تب ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور گاڑی میں کوئی دوسرا ٹائر نہیں تھا تو ہمیں مجبوری میں اس گاڑی کو دھکا مار کر گھر تک لانا پڑا اور گاڑی کو لاتے لاتے آدھی رات بیٹ چکی تھی جس سے ہم سو بھی نہیں پائے اور ہمیں بہت تھکن ہو گئی تو ماسٹر جی ہمیں کرپیا کر کے آگیا دیجئے ہم اگلے دن پرکشا دے سکے ماسٹر جی نے ان کی مجبوری سمجھی اور اگلے دن پرکشا کے لیے آگیا دے دی اور کہا کل پرکشا ضرور دے دینا اگلے دن جب چاروں بچے ودھیالے آئے تو ماسٹر جی نے ان چاروں بچوں کو پرکشا دینے کے لیے الگ الگ کمرے میں بٹھا دیا تاکی وہ بچے نکل نہ کر پائے اور پرشن پتر پر کیول دو ہی پرشنیں دیے گئے پہلا پرشن تمہارا نام کیا ہے اور دوسرا پرشن گاڑی کا کونسا ٹائر پنچر ہوا تھا اب چاروں دوست گہری دویدھا میں تھے ترتے بھی تو کیا اسی لیے سب نے الگ الگ اتر دیا اور جب پرکشا ہوئی تو ماسٹر جی کو اتر پستی کا دکھائی تو پہلے دوست کا اتر تھا آگے کا پہلا ٹائر دوسرے دوست کا اتر تھا آگے کا دوسرا ٹائر تیسرے دوست کا اتر تھا پیچھے کا اُلٹا ٹائر اور چوتھے دوست کا اتر تھا پیچھے کا سیدھا ٹائر تب ان کی اتر پستی کا دیکھ کر ماسٹر جی کا شک یقین میں پریورتیت ہو گیا ماسٹر جی سے جھوٹ بولنے اور پڑھائی نہ کرنے کے کارن ان کو آنے والی باقی پرکشاوں کو نہ دینے کا ڈنڈ ملا جس کے کارن وہ چاروں دوست پرکشاوں میں فیل ہو گئے تو دوستو ہمیں اپنی پڑھائی کو گمبھیرتا سے لینا چاہیے اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ساتھ ہی اپنے شکشکوں کا بھی سمان کرنا چاہیے تو دوستو اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں